پیتے ایک ہفتے میں میں آپ کے مادیم سے کہوں کوئی ایسا دن گیا ہے جس میں آپ کے پاس ایک سوال نہ ہو کسی ریٹ کا کبھی تمیلناڈو کبھی بنگال کبھی بیہار کبھی دلی مہاراسترہ کوئی نے کوئی راج ہے یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ چناؤ نزدیک آ گیا اور پولٹیکل لائن لینے ہی پا رہی ہے بی جے پی یا ٹاپ جو ان کے دو لوگ ہیں تو ان کو سی بی آئی ای ڈی وغیرہ نہ کہا جائے بیکار بیچارے ان ایجنسیز کو بدنام کر رہے ہیں ستہ سرش پہ بیٹھے دو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی ایک ماتر وکلپ ہے پولٹیکلی ڈیل کرنے کا ابھی اور بڑھے گا میں آپ سے کہوں کہ پرتی دن ایک سوال آپ کا کسی نہ کسی ریٹ سے ہوگا اور یہ ظاہر طور پر سندیش دیتا ہے کہ چیزیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں سر بن ریز جو ہے پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو ان کے راجے ہیں وہاں پر یہ اس پر کریہ کو پوری طریقے سے کرایا جائے تو راجستان سرکار نے کلی کھوڑا ایشو کیا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں تو صاف طور پر کہتا ہوں کہ یہ جو افان آ گیا ہے جاتیگت سرویکشن کا ہر جاتی وکاس کے تعلق سے اپنا آکڑا دیکھنا چاہتی ہے ان آکڑوں کو ڈینائی کرنے والے ایکسپوز ہو رہے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں ایک بیلٹ باکس رکھ دیجئے اور بی جے پی کے سانسدوں کو کہیے کہ بینہ نام لکھے جاتیگت سرویکشن پہ ہاں یا نہ جاتیگت جنگنہ پہ ہاں یا نہ ڈالے آشتر چکیت ہو جائیں گے موڈی جی رمج شاہ جی ان کے اندر کے بھی لوگ جو ان سمودائیوں سے آتے ہیں وہ یہ جنگنہ چاہتے ہیں انوپریہ پٹھل جی تو کھل کے بول چکی ہے تو ظاہر طور پر اس کو آنکڑے آئے ہیں پردھان منتری جی کو ان آنکڑوں کو گلے لگانا چاہیے سواغت کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی سرکار اگر سماویشی وکاس نیت بناتی ہے تو اس کے لیے یہ سمکالین وگیانک آنکڑوں کی ضرورت ہے سر ان کے خلاف آر ایس کے کارے کرتا ہے ویویک انہوں نے ایک معاملہ دلچ کر آئے تھا گول ورکر میں تو سیدھے کہتا ہوں کہ کہاں لے جا رہے ہیں آپ یہ طریقے ہیں کبھی ڈیفیمیشن کبھی اس طرح کی چیزیں کرنا اب گول ورکر جی کی کتاب تھی بانچ آف تھوٹ اس میں تو بڑی آپ پتی جنک چیزیں ہیں ہمارے راستریا دھاک جی نے وہ گھیڑ کے رکھ دیا تھا پندرہ کے چناؤ میں کہ انہیں کاسی ویسونات مندر میں دلیتوں کے انٹری پر کیا بولا تھا آر اکشن کو لے کر کے کیا بولا تھا میں دو رات ہوں تو مجھ کو ڈیفیمیشن کریے گا آپ یہ اتحاسک تات ہیں سویکار کریے آزادی کے اندولن میں آپ کہیں نہیں تھے آپ پرتیگامی سوچ والے لوگ ہیں سر چراغ کر ایک اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا کہ بیہار سرکار نے کاس جو سروے ہے وہ کس طریقے سے کہایا ہے کوئی نہیں جانتا کوئی پروسس کو نہیں جانتا کئی نباسی ایسے ہیں جنہیں پتا ہی نہیں ہیں کہ ان سے کب کیا سکھایا نہیں ہر سٹیج پر پبلکیشن ہوا ہر سٹیج پر ہر چیز کہی گئی اور یہ کہنا کہ کسی کو پتا نہیں چلا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ متھیا کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے کئی جاتیوں کے کچھ سوائم بھو نیتا کہتے ہیں کہ ہمارا آنکڑا کم کر دیا مکہ منتری جی ماننے مکہ منتری جی نیتیش کمار جی ان کی چانتی کا آنکڑا دیکھئے مکہ منتری تھے اسی کو پڑھوا دیتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے ایک میتوڈالجی فالو کی گئی ایک کنسرٹڈ افرٹ تھا اور یہ مہینوں چلا اس کے بعد بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ اچھت نہیں ہے ایک آخری سوال لوں گا ملنے کو لکھ کر کافی کونٹروورسی کریٹ ہو رہی تھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ میں دھائی گھنٹے تک بیٹھی رہی لیکن اس سمیں بنگال کے اندر ایک میسیو لوٹ ہوا منتری کا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں نہیں ایک منتری کا یہ بولنا شوبہ نہیں دیتا کیس کرو نا لوٹ ہوا ہے کریے لیکن یہ کیا بات ہوئی مندگا کے ڈیو کو لے کر کے ڈیوز کو لے کر کے وہ یہاں دلی میں تھے یہ جو کہ اندر سرکار سمجھتی ہیں کہ تجوری ان کی بپوتی ہے نہ یہ لوگوں کا ایک 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 ان کے خون پسینے کی کمائی ہے اور اس میں اگر آپ اپنے بیرودھ کے دلوں کی سرکار کو پریشان کرنے کی کوشش کریں تو آپ انناگری کو پریشان کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے آپ کو بھگتنے ہوں گے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی